خانے وال کے ساتھ ایک جگہ ہے کبیر والا یہ آج سے کتیس پینتیس سال کی بات ہے یعنی انیس سو اٹھتر کی بات ہے کتیس پینتیس سال تو ہو گئے اندازہ تو اٹھتر کی بات ہے سیونٹی ایٹ کی ایک صاحب رہتے تھے چار پائیاں بنتے تھے ان کے ساتھ دو سینگ ہوتے تھے چار پائیاں بننے والوں کے پاس لکڑی کی کلیاں ہوتی ہیں وہ بان کو نا پھسانے کے لیے اور سینگ بھی ہوتے ہیں چار پائیوں ان کے پاس دو سینگ تھے سینگوں کا بہت ہزاروں سالوں سے جادو کے لیے سینگوں کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہے تو وہ دو سینگ ہوتے تھے اور وہ دو سینگ اس کی روزی بھی تھی وہ دو سینگ ہوتے تھے ان کی حفاظت کرتا تھا چار پائیاں بننے کے لیے اور وہی دو سینگ جو تھے وہ اس کی تلواریں اور ہتیار اور طاقتور ترین چیز تھی ان دو سینگوں نے زندگیاں برباد کر دی تھی بے شمار لوگوں کے وہ چیلنج پہ ان دو سینگوں کو گھوماتا تھا اور بننوں کی کھوپڑیاں گھوماتا تھا ان کے تھر گھوماتا تھا ان کی زندگیاں گھوماتا تھا سینگوں کے اوپر اور وہ سینگوں کی حفاظت جان سے زیادہ کرتا تھا بہت زیادہ کرتا تھا مجھے ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا ہم کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بات ایسے چلی اصحابِ کحف کے نام پہ تو اس نے مجھے بتایا کہ فلا آدمی آپ ملے ہیں میں کہا ملا نہیں ہوں سنا ہے کہا میرے ساتھ اس کا واسطہ پڑھا ہے کہ اس نے سارا سنایا ان کی اصل میں بہت بڑی لیبریری ہے جہاں میں بیٹھا تھا تو میں ان کی کتابیں دیکھنے گیا کتابوں کا ذوق ہے پرانہ تو وہ اس طرح تذکرہ ہوا وہ کیا کرتا تھا اب آپ غور سے سنیں مرگی لے لیتا تھا زندہ مرگی ایک سینگ ادھر گاڑ دیتا تھا مٹی میں ایک ادھر اس کی ایک ٹانگ ادھر بان دیتا تھا ایک ٹانگ ادھر بان دیتا تھا مرگی کی ایک ٹانگ اور اس پہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا مرگی اس کے پڑھنے سے پڑھ پڑھاتی تھی ایسی جیسی اس کو آگ بے بھون رہے ہیں بظایر کوئی آگ نہیں ہوتی تھی پڑھاتی پڑھ پڑھاتی تھی چیختی تھی اور وہ پڑھتا رہتا تھا کالے منتر پڑھتا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا حتیٰ کہ مرگی کا بدن پھٹ جاتا تھا اور مر جاتی تھی اتار کے وہ سینگ نکالتا تھا ان کی مٹی صاف کر لکھ اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور مرگی کو اٹھا کے وہ کہتا تھا کہیں کتوں کے سامنے پھینک دو حیرت انگیز بات ہے اس کو کتے نہیں کھاتے تھے اس کو بلی نہیں کھاتی تھی اس کو جانور نہیں کھاتے تھے میں کئی لوگوں کو بعض وقت کہتا ہوں کہ اپنے بدن کے تن کے کپڑے کے اوپر اپنے بدن کے کپڑے کے اوپر بڑا گوشت گائے کا سوا کلو چیل کبوں پرندوں کو ڈالو پرندے نہیں کھاتے میرے پاس اس کے واقعات وہ نہیں کھاتے پرندے پرندے ہم سے زیادہ سمجھتے آ رہے ہیں اللہ نے ان میں زبان نہیں دی شعور مکمل دی ہے پرندوں کو ڈال دو پتوں کو ڈال دو نہیں کھاتے تھے اور ہوتا کیا تھا جس بندے کے لیے وہ یہ جادو کرتا تھا جس بندے کے لیے وہ جادو کرتا تھا اس بندے کا پیٹ پھول جاتا تھا ایک دم میں بیماری آتی تھی پیسے لیتا تھا اتنے پیسے لوں گا یا ایک بگا زمین کا لوں گا ایک عیکر زمین کا لوں گا اتنی گائیں اتنی فلاں فلاں لوں گا پہلے میرے نام کرو پہلے میرے نام کرو پھر ہوگا مجھے اس کا پتہ ایسے ہے کہ بہت سے ڈسے ہوئے لوگ یعنی ان کے والدین اور ان کے بڑے میرے پاس کیس آئے ایک کیس کچھ عرصہ پہلے بھی آیا بندے کا پیٹ پھول گیا اس کی بیماری اور اس کی تکلیف اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی بہت شدید درد ہوا پھر اس کے بعد اس کی تانگیں پھولنا شروع ہو گئیں پھول کے تانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں آپس میں یوں ہو گئیں پھیلنا شروع ہو گئیں جیسے نا انسان تانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے اس طرح اس کی تانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا ادھر وہ پھٹا مرگی پھٹی ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے اس کو مارنا ہے ٹھیک ہے مار دیں گے اتنے پیسے لوں گا اور وہ صرف دو سینگوں سے کام لیتا تھا دو سینگ گاڑ دیتا تھا اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا وہ کہتا تھا ابادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے آپ کہیں دو دل مل جائیں آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے آپ کہیں دکان چل جائے وہ نے کہا مجھے تو تباہی بتا کسی کو تباہ کرنا ہے کسی کا کاروبار باندھنا ہے کسی کے کاروبار ختم کرنا ہے کسی کا دل باننا ہے کسی کا جسم باننا ہے کسی کے رشتے باننا ہے کسی کے صحت باننا ہے اب تو یہ بات کر اور وہ سارا یہی کرتا تھا ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جائے کرتے ہیں اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں سب کو مل جاتے ہیں اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ بہت عجیب بات بتاؤ مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے زیمدار ہیں لیبریری ہے جن کی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں ہوں نامے یہ پاس کوئی پتہ ہے کتابوں کا ذوق ہے مجھے کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحابے کہاف کے ناموں کے تذکرے بڑی بڑی ہستیوں کے بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا انہوں نے پڑھا انہوں نے اجازت دی انہوں نے یہ فرمایا اصحابے کہاف کی عظمتیں ان کے نام کی تاثیر ان کے نام کی طاقت ان کے نام کے کمالات ان کے نام کی برکات یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی میں نے پڑھی ہوئی تھی ایک صاحب میرے پاس تھے وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے خدر بنا کے دے جاتے تھے ہاتھ کا بنا ہوا خدر سال کے بعد آتے تھے چند سوٹ دے جاتے تھے پیسے لے جاتے تھے میرے لیے پورا سال خدر بناتے تھے ہاتھ کے بنا ہوا خدر ابھی بھی میرے پاس دو تین سوٹ ہیں ہاتھ کے بنا ہوا خدر کے بندہ تھا بیچارہ فوت ہو گیا وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے خدر ہاتھ کا تو کہا ایک دوہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت اپتر تھی بہت حالت خراب تھی رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے یہ مر گیا بی بی مر گئی بڑا بھائی تھا وہ مر گیا بڑے بھائی کی بی بی مر گئی بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی اتنی موتیں ہیں جانوروں کی انسانوں کی تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی اللہ کی تقدیر انہیں کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے وہ کیسے کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنائے خدر بناتا ہے بڑا ملائم خدر بناتا ہے تو مجھے خدر کے سوٹ بنا دے تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے اگر میں نے نہ بنا دی ہے وہ مجھے برباد کر دے گا تو کہنے لگے میں نے خدر بنایا بہترین بنایا تین سوٹ بنایا ایک سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا جب میں خدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ میں کہا جی میں گریب آدمی ہوں کیوں پیسے کہہ لیں مجھ سے پیسے مانتا ہے یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا خدر قبول کر لیا میں کہا جی تین چار مہینے لگے ہیں میری طروز ہی یہی ہے ایک ایک تار بناتا ہوں ایک ایک دھاگہ بناتا ہوں ایک ایک روئی لاتا ہوں پھر اس کو کاتا ہوں چرخے پہ پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں تو کہا بگڑ گیا کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھیجوا دوں گا پر اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میری اوپر وار آئیں گے بربادی آئے گی کہا بس ہفتے سے پہلے پہلے میری کھر کے اندر یک سسلہ شروع ہو گیا اور آج مہینوں ہو گئے ہیں ستم ہو گیا میرا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ چیلنج سے کہتا ہے کوئی ہے تو آئے کہا لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا علاقے کا پٹواری ہے بڑا دبنگ آدمی ہے اس سے بڑے زیمدار ڈرتے ہیں پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے ایسے چھو بھی اس سے ڈرتا ہے فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے یوں بھی اس سے ڈرتا ہے سورے ڈرتے ہیں برباد کر دے گا تو میاں صاحب مجھ سے میاں صاحب کہنے لگے وہ جو لیبریری والے اللہ والے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ صاحب اکاہف کے نام کیوں نہ میں اس کو صاحب اکاہف کے نام لکھ لکھ کے دے دوں اور اس کے کون تو پڑھتا رہے اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ گھر والوں کو بت اس کو پڑھتا رہے میں نے صاحب اکاہف کے نام لکھ کے دے دی ہے یملیخہ مقسل مینہ کشبتتتب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوان اسبوس و قلبہم کی اطمیر کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا کتاب اٹھائی یاد تھی کتاب میں اسے نام دیکھے لکھ کے دے دیا اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ انپڑ آدمی تھا اس نے گھر والوں کو دیا خود بچارے نے یاد کیا جس لہجے میں یاد کیا کیا کہنے لگا میاں صاحب بڑا چاتو گھر ہے اوہ دیکھو سنگھ ہن سنگھ سنگھ ہے اس کے پاس ہرن کے اور وہ ہرن کے سنگھ اسے ایسا عمل کرتا ہے میں آن قریب ہرن کے سنگھوں کا عمل لارہاں سنگھ آ گئے ہیں میرے پاس انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں اللہ فاق ان کو ہدایت دے دے اللہ ان کی غفلت پردے ہٹا دے وہ سنگھ آ گئے ہیں میرے پاس بہت سارے سنگھ ہیں ہرن کے اگر ہرن کے سنگھوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہیں ہے پھر انشاءاللہ ان قریب میں عمل لا رہا ہوں ہرن کے سنگھ بہت سارے بڑے 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 مہنگیاں اور قیمتی میں نے لیا ہے بہت مہنگیاں اور قیمتی تو کہے اس کے پاس سنگھ ہیں کوئی بات نہیں سنگھ ہیں تو اس کے سنگھوں پہ اس نے کہا جی بڑے بڑے انہوں نے چیلنج کیا جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی ایس کا اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں پر مجھے یقین جتنے میں نے اصحاب قحف کے تذکرے پڑھے تھے واقعات پڑھے تھے ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا اور ان کے ناموں کیا انعام اور برکت کہا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے کالا کلوہ کالی رات کالا بھیجوں ساری رات یہ اس کے منطر کا پہلا حصہ تھا مجھے پورا منطر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا یہ اس کے منطر کا پورا منطر مجھے آتا ہے پورا منطر اور اس منطر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منطر بھی آنے چاہیے کیوں یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا خیر اسے کہتے ہیں فیرون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو اب وہ بچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تنہیں حق میں ہدایت لکھی ہے تو ہدایت دے دے اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی وہ جانور نہیں قرآن کہتا ہے جانوروں سے بہتر ہے پھر مولا اس کی تدبیریں جب میں نے درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میں نے جی میں آئے میں بھی پڑھوں اس وننے اصحاب کاف کے جو نام پڑھیں اس کا جادو کہاں تھا وہ تو مکڑی کا جالہ تھا ایک جھاڑو سے ختم اور اللہ کے نام میں طاقت اور یہ اللہ کے نام نہیں اللہ کے نام اللہ کے ماننے والوں کے نام ہیں سوچیں یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے خود اور رب کے نام میں کیا طاقت ہوگی اور اللہ کے نام میں کیا تحصیر ہوگی اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اللہ کے نام کی طاقت ہے اللہ کے نام کی قوت ہے وہ خدر بننے والا بندہ کہنے لگا مجھے میاں صاحب نے بتایا کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد میرے پاس آیا وہ جادو کر چار پائیاں بننے والا سینگھوں والا میرے پاس آیا جادوگر میرے پاس آیا اور مجھ سے آکر کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے میں نے کہا جی میری اتنے بنتے ہیں کہا پیسے دیئے اور چلا گیا کچھ نہیں بات گئی مجھے پیسے لے لیئے پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا میاں صاحب کتابوں والے انہوں نے سبق دیا تھا میں تو سبق پڑھتا رہا کر دو دن کے بعد پھر آیا کہنے کہ پیسے پورے ہیں خوش تو راضی ہے خوش ہے اندر تو آگ لگی تھی نا کوئی لگی تھی اندر کہا پیسے پورے ہیں آپ نے کہنے نہیں اور لے لیں میں کہنے نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں کہیں ظالم کچھ کرنا دیں میرے اب تو کچھ نہیں کچھ پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا سب کچھ کا تم کر دیا مزید نہ کر دے میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں میں نے کہنے نہیں پورے ہیں کہنے نہیں زبستی دے کے چلا گیا کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم میں تو سبق اپنا پڑھ رہا تھا دن رات پڑھ رہا تھا میرا گھر گھر کا بچہ بچہ پڑھ رہا تھا اور مجھے سبق یاد ہو گیا کہا کہ اگلے دن پھر آیا کہنے لے کہ تو کیا کرتا ہے میں تو غریب آدمی ہوں میں یہ قدر بناتا ہوں دھاگہ بناتا ہوں سارا دن تو کیا پڑھتا ہے جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے خاموش ہو گیا میں کہا جی اللہ ہی لے کرتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں میں نے اب جھوٹتا نا بولوں اللہ کہی اللہ ہی لے کرتا ہوں میں اللہ اللہ کرتا ہوں کہ نہیں تجھے کوئی بندہ ملا ہے اس نے جو لفظ استعمال کیا کہا تیرے کوئی سائیں ملے اور تیرے پیچھوں کوئی سائیں دا ہاتھ دے تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے کسی بڑے کا ہاتھ ہے پتہ کون ہے کہا میں خاموش ہو گیا مجھے غصے میں آکے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آجا ورنہ تجھے وہ ترپاؤں گا کہ ابھی تنہیں کچھ نقشیں نہیں دیکھے تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے دھیر ہوں گے اور دفن کی جگہ نہیں ہوگے اور تجھے برباد کرنے ہوگا چھوڑ دے جو پڑھنا میاں صاحب کہلے گے ہامتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا پیسے دے گیا ایسے آیا پھر بزید پیسے دے گیا اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ اب میں کیا کروں کیا کروں میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی یعنی طاقتور ہو لگتا ہے حالی ہو گیا ہے اور تیرے جو الفاظ دیئے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے اور پڑھ کچھ نہیں کر سکتا اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی کچھ بھی نہیں کر سکتا پڑھ ذرا پڑھ اب دبا کے پڑھ کہا کہ انہوں نے میاں صاحب کہنے لگے میں نے اسے ایسی تسلید دی توجہ دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے تو کہا کہ میں نے پھر اس کو بتایا میں نے بھی خود پڑھنا شروع کیا اس نے بھی پڑھنا شروع کیا پھر آیا آتا ہی پاہن پڑ گیا معاف کر دے تیرے پاس کچھ ہے میرا سب عمل سل ہو گیا ہے میرے سینگ ہیں بیکار ہو گئے ہیں میں جس کے لئے کرتا ہوں الٹا میرے اوپر پڑتا ہے میری دو موتیں واقع ہو چکی ہیں اور میں برباد ہو گیا ہوں میرے دن رات سکون نہیں ہے جتنے بندوں کو میں نے مارا ہے رات آ کے سارے مجھے مارتے ہیں اور اس کا کہا مجھے دکھائے بہت کہتا ہے نشان دکھائے بدن پہ داغ تھے نیل تھے نشان تھے مجھے بندے آ کے مارتے ہیں بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے کہ ماف کرتے مجھے کہا کہ اس اتنا رویا اتنیاں مافی مانگی مجھے ترس آ گیا میں نے کہا بھئی میں تو کچھ نہیں ہوں وہ میاں صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کیا کہا بتایا تھا کہیں بتاؤں گا نہیں تجھے لے چلتا ہوں کا مجھے لے چل میاں صاحب آئے کہنے لگے میرے پاس آیا میرے پاس آیا میں کہا چھپ کر کے بتا پڑتا کیا تھا انہوں نے کہا یہ پڑتا اور یہ میں نے اس کا جو ہے میں نے چلا کاٹا ہے عمل کیا تھا ساتھ کتے کی کھوپڑیاں کتے میں نے روڑیوں سے کھٹے کی chance مر جاتے ہیں اس کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی اور میں نے سات کتے کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی پھر کتے کی کھوپڑیوں کے اندر روزانہ ہر کھوپڑی میں پشاپ کرتا تھا ہر کھوپڑی میں پشاپ کرتا تھا کیونکہ اللہ والے علم کے لیے علم قرآنی کے لیے جتنا پاکیزہ رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی اور کالی دنیا کے لیے اور کالے جادو کے لیے اور کالے روگوں کے لیے جتنا ناپاک رہیں گے اتنا اس کی تاثیر پڑھے گی کہا کہ تم پڑھتا کیا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں خوپڑیوں کا عمل ہے کیسے ملا تجھے کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چار پائی بنائی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ چار پائی چار پائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے ہماری امہ رحمت اللہ لے کہ ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا میں نے اس کو خود دیکھا ہے امہ نے فرمایا کہ مجھے ایسی چار پائی ظلم کی انتہائے کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نکرانیوں کے لیے آ گیا ایک کراچی سے آیا ہے ماسی گھر کی نکرانی کے لیے آ گیا ماسی تو خالہ ہوتی تھی آج بھی ہے ماسی مجھے ایسی چار پائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہیں اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے کہتے ہاں بنا دوں گی اور اس نے وہ ڈیزائن چار پائی پہ بنایا انپڑ مائی کمال چار پائیاں بنانے والی کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا اور جو کرے گا کرے گا تو ایسا کر کتے کی ساتھ کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے باسترہ کام اتنا ہے کہاں سے ملیں گی کریئے روڑیاں ملیں گی نہ میرے تھے کوئی کتے کو مار دے مار کے اس کو دفن کر دے مٹی کوپڑی کھا جائے گی کوپڑی لیا اور کہا کہ پھر وہ مجھے اس نے یہ عمل بتایا اور کہا یہ پڑ ناپاک رہے اور پشاپ شرط ہے ان کوپڑیوں کے اندر کر اور کئی عرصہ تک میں ان کے اندر پشاپ کرتا رہا اس کے بعد وہ پشاپ سے ملکل تر بطر ہو گئیں تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اسے اب کوری ہنڈیاں میں ڈال اور کوری ہنڈیاں میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے یہ عمل پڑ بس اور پھر یہ جو تیرے سینگ ہیں دو سینگ دیئے اس نے منگوائے کہا یہ سینگ ہیں وہ جو وہی سینگ تھے اس کے کیا نام ہے وہ اس والے چار پئی چار پئی والے کہا بس یہ سینگ ہیں یہ عمل تو اس کہے ان سینگوں میں منتقل ہو گیا بس اب سینگوں کو گاڑے گا جو ہوگا وہ کرتا جائے گا اور کہا وہ سینگ پھر ایسے تھے اور یہ اس طرح تھا ماف کر دیں ختم ہو گیا تو کہا وہ ہنڈیاں لے آیا کہا وہ ہنڈیاں لے آیا دیکھا تو اس میں کتے کی کھوپڑیاں تھی بدبو تھی گندی کہ یہ کیا ہے کہ لنگے میں روز اسی ہنڈیاں کے اندر پشاپ کرتا ہوں چھوٹا پشاپ روز اسی ہنڈیاں کے اندر کرتا ہوں پخانہ نہیں پشاپ روز اسی ہنڈیاں کے اندر کرتا ہوں کہ کتے کی کھوپڑیاں ہنڈیاں کے اندر تربطر رہے پشاپ میں کیا رہے تربطر رہے اور ان کے اندر پشاپ اتنا ہو کہ یہ پشاپ میں تیرتی رہے میں روز پشاپ اسی میں کرتا ہوں قدرت کا نظام دیکھے تلکل ایام انہو داویلوہا بین الناس کہا کہ وہ عمل میں نے لکھ لیا جو اس نے کہا سارا بتاتا گیا لکھ لیا لکھنے کے بعد مجھے میں نے کہا توبہ کر لے کہا کہ کوئی لگتا یہ ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توبہ لکھی تھی حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بالشت رہ جاتے ہیں جہنم سے اللہ کوئی ایسا ان کے لیے نظام بناتا ہے ہدایت کا کہ اللہ ان کو جہنم سے کھینچ کے جہنم سے اور جنت میں اور فرمایا ہے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ایک بالشت رہ جاتے ہیں برکتری طور پر شقی بد وقت ہوتے ہیں شقی ہوتے ہیں اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں اس نے توبہ کی تو کہنے کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے چیز اسے بتائیے آپ بتا سکتے ہیں ہاں بتاتے تھا ہوں میں نے اسے اصحابِ کاف کے نام بتائیں اب تو اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرے اوپر جو وبال ہے ختم ہو اصحابِ کاف کے نام پڑھ اصحابِ کاف کو عمال کا حدیعہ دے نفل، تصویر، درود قرآن پڑھتے ہیں ان کا حدیعہ دے کوئی پیسے کسی مستحق ضرورت مند کی خدمت کر ان کو حدیعہ دے کوئی کھانا کسی مستحقین غربہ کو کھلا اس کا حدیعہ اصحابِ کاف کو دے کوئی مالی صدقہ کر کسی کی خدمت کر اس کا حدیعہ اصحابِ کاف کو دے عمل تیرا طاقتور ہوگا عمل تیرا تیز ہوگا عمل میں تاثیر ہوگی عمل میں کمال ہوگا کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ایسا کر کہا کہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا ایک وقت اس کا ایسا آیا اللہ نے جو اس کو بدلا ایک وقت آیا مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزانہ روزانہ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار درود پڑتا تھا سو نفل پڑتا تھا لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا مجھے مجھے مجھے